ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم سینے میں ہوا بیان کیا جاتا ہے کہ چھ سال کی عمر میں نکاح اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اس سلسلے میں معاندین اسلام کی طرف سے یہ شکوک و شبہات قائم کیے جاتے ہیں کہ اس کم سینی کی شادی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضوع اور مناسب نہیں تھی چنانچہ ایک یہود عالم نے انٹرنیٹ پر یہی اعتراض پیش کیا ہے آپ اس کا تحقیقی و تفصیلی جواب انعائد فرمائے تو شکر گزار ہوں گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم سینی میں نکاح فرمایا اور پھر ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے تین سال کے بعد نو سال کی عمر میں رخصتی کر دی اس پر بعض گوشوں سے اعتراضات اور شکوک و شبہات نئے نہیں ہیں بلکہ پرانے ہیں علماء اور محاققین نے جوابات بھی دیئے ہیں تاہم زیل کی سطروں میں ایک ترطیب کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے امید ہے کہ جواب میں تحقیق و تجزیہ کے جو پہلو سامنے آئیں گے ان سے ذہنی غبار دھول جائے گا اور ذہن کا مطلع بلکل صاف اور واضح ہو جائے گا اس لئے مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر تفصیلی جواب لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کارگاہ عالم کا سارا نظام قانون زوجی پر مبنی ہے اور کائنات میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب اسی قانون کا کرشمہ اور مظہر ہیں یہ اور بات ہے کہ مخلوقات کا ہر طبقہ اپنی نوعیت، کیفیت اور فطری مقاسد کے لحاظ سے مختلف ہیں لیکن اصل زوجیت ان سب میں وہی ایک ہے البتہ انوائے حیوانات میں انسان کو خاص کر کے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے زوجین کا تعلق محض شہوانی نہ ہو بلکہ محبت اور انس کا تعلق ہو دل کے لگاؤ اور روحوں کے اتصال کا تعلق ہو وہ دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور شریک رنج و راحت ہوں ان کے درمیان ایسی معیت اور دائمی وابستگی ہو جیسی لباس اور جسم میں ہوتی ہے دونوں سنفوں کا یہی تعلق دراصل انسانی تمدن کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے اس ربط و تعلق کے بغیر نہ انسانی تمدن کی تعمیر ممکن ہے اور نہ ہی کسی انسانی خاندان کی تنظیم جب یہ قانون زوجی خالق کائنات کی طرف سے ہے تو یہ کبھی سنفی میلان کو کچلنے اور فنا کرنے والا نہیں ہو سکتا اس سے نفرت اور کلی اجتناب کی تعلیم دینے والا بھی نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں لازمان ایسی گنجائش رکھی گئی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اس اقتضاء کو پورا کر سکے حیوانی فطرت کے اقتضاء اور کارخانہ قدرت کے مقرر کردہ اصول و طریقہ کو جاری رکھنے کے لئے قدرت نے سنفی انتشار کے تمام دروازے مسدود کر دیئے یعنی بند کر دیئے اور نکاح کی صورت میں صرف ایک دروازہ کھولا کسی بھی آسمانی مذہب و شریعت نے اس کے بغیر مرد و عورت کے باہمی اجتماع کو جائز قرار نہیں دیا پھر اسلامی شریعت میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اس فطری ضرورت کو تم پورا کرو مگر منتشر اور بے ذابطہ تعلقات میں نہیں چوری چھپے بھی نہیں کھلے بندوں بے حیائی کے طریقے پر بھی نہیں بلکہ باقاعدہ اعلان و اظہار کے ساتھ تاکہ تمہاری سوسائٹی میں یہ بات معلوم اور مسلم ہو جائے کہ فلا مرد و عورت ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں مبعوث ہوئے تھے جو تہذیب و تمدن کے ابتدائی درجے میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ نے صرف یہی کام نہیں کیا تھا کہ ان کے عقائد و خیالات درست کریں بلکہ یہ خدمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھی کہ ان کا خاطر زندگی بود و باش اور رہن سہن بھی ٹھیک اور درست کریں ان کو انسان بنائیں انہیں شائستہ اخلاق پاکزہ معاشرت محذب تمدن نیک معاملات اور امدہ آداب کی تعلیم دے یہ مقصد محض وعض و تلقین اور قیل و قال سے پورا نہیں ہو سکتا تھا تیس سال کی مختصر مدت حیات میں ایک پوری قوم کو وحشیت کے بہت نیچے مقام سے اٹھا کر تہذیب کے بلند ترین مرتبہ تک پہنچا دینا اس طرح ممکن نہ تھا کہ محض مخصوص اوقات میں ان کو بلا کر کچھ زبانی ہدایت دے دی جائیں اس کی لئے ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں ان کے سامنے انسانیت کا ایک مکمل ترین نمونہ پیش کرتے اور ان کو پورا موقع دیتے کہ اس نمونہ کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ایسار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کو قوم کی تعلیم کیلئے عام کر دیا اپنی کسی چیز کو بھی پرائیوٹ اور مخصوص نہ رکھا حتی کہ ان معاملات کو بھی نہ چھپایا جنہیں دنیا میں کوئی شخص عوام کے لیے کھولنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غیر معامولی ایسار اس لیے کیا تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کو بہترین نمونہ اور امدہ نظیر مل سکے اسی اندرونی اور خانگی حالات دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیجی زندگی کے تمام حالات نہائیت وسوق اور اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے آ جائیں اور ایک کثیر جماعت کی روایت کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے اور شریعت کے وہ احکام و مسائل جو خاص عورتوں سے متعلق ہیں اور مردوں سے بیان کرنے میں حیاء اور حجاب مانے ہوتا ہے ایسے احکام شریعہ کی تبلیغ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہو جائے تنہائی کے استراب میں مسئبتوں کے حجوم میں اور ستمگاریوں کی تلاتم میں ساتھ دینے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمکسار بی بی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سال بعد یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے حرم میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی خاتون داخل ہوں جنہوں نے اپنی آنکھ اسلامی ماحول میں ہی کھولی ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آ کر پروان چڑھے تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل اور مثالی طریقے پر ہو اور وہ مسلمان عورتوں اور مردوں میں اسلامی تعلیمات پھیلانے کا مؤثر ترین ذریعہ بن سکے چنانچہ اس مقصد کے لیے مشیعت الہی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو منتخف فرمایا اور شوال تین قبل الحجرہ مطابق چھ سو بیس مئی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر جمہور علماء کے یہاں چھ سال تھی اور تین سال بعد جب وہ نو سال کی ہو چکی تھی اور ان کی والدہ محترمہ حضرت عم رومان رضی اللہ عنہ نے آثار و قرائن سے یہ اتمنان حاصل کر لیا تھا کہ وہ اب اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ رخصتی کی جا سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ فرمایا اور اس طرح رخصتی کا عمل انجام پایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدین کا گھر تو پہلے ہی نور اسلام سے منور تھا بچپنی میں انہیں کاشانہ نبوت تک پہنچا دیا گیا تاکہ ان کی سادہ لوح دل پر اسلامی تعلیم کا گہرہ نقش مرتسم ہو جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس نو عمری میں کتاب و سنت کے علوم میں گہری بصیرت حاصل کی اسوہ حسنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و ارشادات کا بہت بڑا زخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور درس و تدریس اور نقل و روایت کے ذریعے سے اسے پوری امت کے حوالے کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے اقوال و آثار کے علاوہ ان سے دو ہزار دو سو دس مرفوع حدیث سے صحیحہ مروی ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر صحابہ و صحابیات میں سے کسی کی بھی تعداد حدیث اس سے زائد نہیں مریضانہ ذہن و فکر رکھنے والے افراد کے ذہن میں یہ خلیش اور الجن پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کم سینی میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی اور یہ کہ اس چھوٹی سی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضوع اور مناسب نہیں تھا چنانچہ ایک یہودی مستشرک نے انٹرنیٹ پر اس قسم کا اعتراض بھی اٹھایا ہے اور اس طرح اس نے بعض حقائق واقعات سماجی روایات موسمی حالات اور طبی تحقیقات سے اعراض اور چشم پوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح اور رخصتی اس کم سینی میں کیوں کر ہوئی یہ اعتراض در حقیقت اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں وہ اہلیت و صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی جو ایک خاتون کو اپنے شوہر کے پاس جانے کیلئے درکار ہوتی ہے حالانکہ اگر عرب کے اس وقت کے جغرافیہ ماحول اور آب و ہوا کا تاریخی مطالعہ کریں تو یہ واقعات اس مفروضہ کی بنیاد کو کھوکلی کر دیں گے جس کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں ناروا اور بیجا طریقے پر لب کو حرکت اور قلم کو جنبش دی گئی ہے سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ اسلامی شریعت میں صحت نکاح کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے سورہ اطلاق میں نابالغہ کی عدت تین ماہ بتائی گئی ہے واللائی لم یا حزنا اور ظاہر ہے کہ عدت کا سوال اسی عورت کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے جس سے شوہر خلوت کر چکا ہو کیونکہ خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں سرے سے کوئی عدت ہی نہیں ہے اس لیے واللائی لم یا حزنا سے ایسی عورت کی عدت بیان کرنا جنہیں مہاواری آنا شرع نہ ہوا ہو سرحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت قابل وصوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے جسمانی قوی بہت بہتر تھے اور ان میں قوت نشو نمہ بہت زیادہ تھی ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کے غیر معمولی نشو نمہ کی صلاحیت ہے دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوام ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے اسی طرح قد و قامت میں بھی بالیدگی کی خاص صلاحیت ہوتی ہے اس لیے بہت تھوڑی عمر میں وہ قوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں پیدا ہو گئی تھی جو شوہر کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں ضروری ہوتی ہے دعوودی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت امدگی کے ساتھ سن شباب تک ترقی کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے طبعی حالات تو ایسے تھے ہی ان کی والدہ محترمہ نے ان کی لیے ایسی باتوں کا بھی خاص احتمام کیا تھا جو ان کے لیے جسمانی نشو نمہ پانے میں معاون ثابت ہوئی چنانچہ ابو دعود جل دوم صفہ نمبر نائنٹی ایٹ اور ابن ماجہ صفہ نمبر ٹو فورٹی سکس میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان مذکور ہے کہ میری والدہ نے میری جسمانی ترقی کے لیے بہت سی تدبیریں کی آخر ایک تدبیر سے خاطر خواہ فائدہ ہوا میرے جسمانی حالات میں بہترین انقلاب پیدا ہو گیا اس کے ساتھ اس نقطے کو بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خود ان کی والدہ نے بدون اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصتی کا تقاضہ کیا گیا ہو خدمت نبی میں بھیجا تھا اور دنیا جانتی ہے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوتی بلکہ لڑکی سب سے زیادہ اپنی ماں کی ہی عزیز اور محبوب ہوتی ہے اس لئے ناممکن اور محال ہے کہ انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت و اہلیت سے پہلے ان کی رخصتی کر دیا ہو اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ عرب میں عموماً لڑکیاں نو برس میں بالغ نہ ہوتی ہوں تو اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے کہ استثنائی شکل میں طبیع اعتبار سے اپنی ٹھوز صحت کے پسے منظر میں کوئی لڑکی خلاف عادت نو برس ہی میں بالغ ہو جائے جو ذہن و دماغ منفی سوچ کا عادی بن گئے ہوں اور وہ صرف شکوک و شبہات کے جال بننے کے خوگر ہوں انہیں تو یہ واقعہ جہالت یا تجاہول عارفانہ کے طور پر حیرت انگیز بنا کر پیش کرے گا لیکن جو ہر طرح کی ذہنی عصبیت و جانبداری کے خول سے باہر نکل کر عدل و انصاف کے تناظر میں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں وہ جان لے کہ نہایت مستند طریقے سے ثابت ہے کہ عرب میں بعض لڑکیاں نو برس میں ماں اور اٹھارہ برس کے عمر میں نانی بن گئی ہیں خود ہمارے ملک ہندوستان میں یہ خبر کافی تحقیق کے بعد شائع ہوئی ہے کہ ویکٹوریا ہسپتال دہلی میں ایک سات سال کی کم عمر کی لڑکی نے ایک بچہ جنا ہے جب ہندوستان جیسے معتدل اور متوسط ماحول و آب و ہوا والے ملک میں سات برس کی لڑکی میں یہ استعداد پیدا ہو سکتی ہے تو عرب کے گرم آب و ہوا والے ملک میں نو سال کی لڑکی میں اس صلاحیت کا پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی لڑکی امم کلسوم کا نکاح عروہ بن زبیر سے اور عروہ بن زبیر نے اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بھتیجے سے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے اپنی لڑکی کا نکاح ابن المسیب بن نخبہ سے کم سینی میں کیا ان حضرات کا کم سینی میں اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دینا بھی اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس وقت بہت معمولی عمر میں ہی بعض لڑکیوں میں شادی و خلوت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح چھ برس کی عمر میں ہوا تو اس میں کیا استباد ہے کہ ان میں جنسی صلاحیتیں پیدا نہ ہوئی ہو جیسا کہ ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی والدہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا احتمام کیا تھا الغرض شوہر سے ملنے کے لیے ایک عورت میں جو صلاحیتیں ضروری ہوتی ہیں وہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں موجود تھی لہذا اب یہ خیال انتہائی فاسد ذہن کا غماز ہوگا اور موسمی ملکی خاندانی اور طبی حالات سے اعراض اور چشم پوشی کا مترادف ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کم سینے میں شادی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماں سوا جملہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ بیوہ متلقہ یا شوہر دیدہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کم سینی میں ہی اس لئے نکاح کر لیا گیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عرصہ تک اقتصاب علوم کر سکے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے توسط سے لوگوں کو دین و شریعت کے زیادہ سے زیادہ علوم حاصل ہو سکیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھالیس سال زندہ رہی زرقانی کی روایت کے مطابق چھہ سٹھ ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا نو برس میں رخصتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو سال رہی اور آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر اٹھارہ برس تھی اور صحابہ وطابعین ان کی خدادات ذہانت وفراست ذکاوت وبصیرت اور علم و عرفان سے فیض حاصل کرتے رہے اور اس طرح ان کے علمی و عرفانی فیوز اور برکات ایک لمبے عرصے تک جاری رہے حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں گزرا جو کامل تئیس برس تک ہر وقت ہر حال میں منظر عام پر زندگی بسر کر لے سیکڑوں ہزاروں آدمی اس کی ایک ایک حرکت کے تجسس میں لگے ہوئے ہوں اپنے گھر میں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ساتھ برطاو کرتے ہوئے بھی اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہو اور اتنی گہری تلاش کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کے کریکٹر پر ایک سیاہ چھیٹ تک نظر نہ آئے بلکہ یہ ثابت ہو کہ جو کچھ وہ دوسروں کو تعلیم دیتا تھا خود اس کی اپنی زندگی اس تعلیم کا مکمل نمونہ تھی بلکہ یہ ثابت ہو کہ اس طویل زندگی میں وہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی عدل و تقوی اور سچائی و پاکیزگی کے معیاری مقام سے نہیں ہٹا بلکہ یہ ثابت ہو کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ قریب سے اس کو دیکھا وہی سب سے زیادہ اس کے گربیدہ اور معتقد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ انسان کی پوری آبادی میں انسان کامل کہلائے جانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مستحق ہیں اور عیسائی سائنس دا نے جب تاریخ عالم میں ایسے شخص کو جو اپنی شخصیت کے جگمگاتے اور گہرے نقوش چھوڑے ہیں سب سے پہلے نمبر پر رکھ کر اپنی کتاب کا آغاز کرنا چاہا تو اس نے دیانت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت عیسی علیہ السلام اور امن پسند کسی سائنس دا کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس کی نظر انتخاب اسی پر پڑی اور اسی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا جسے دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جلوت کی ہو یا خلوت کی ایک کامل نمونہ ہے اور اس میں ایسا اعتدال و توازن پایا جاتا ہے کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور جب کوئی ارقانی نظر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کمی کو تلاش کریں تو حقیقت پسند شاعر یہ کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ فرق آنکھوں میں نہیں فرق ہے بینائی میں عیب میں عیب ہنر مند ہنر دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا سے قریبی تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف مختلف شکوک و شبہات اور فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ اور فتنوں کا صدے باب وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے فتنے کے شوشے چھوڑ دیتے ہیں ان کا منظم و منصوبہ بن طریقے پر جواب دیا جائے کسی وجہ سے اگر علماء براہ راست انگریزی میں جواب نہیں دے سکتے تو ان کا علمی تعاون حاصل کر کے جواب کے اشاعت عمل میں لائی جا سکتی ہے زندگی کا کاروان جب چلتا ہے تو غرد و گبار کا اٹھنا لازمی ہے لیکن منزل کی طرف روا دوان رہنے ہی میں منزل پر پہنچا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے قدم میں طاقت اور دست و بازو میں قوت چاہیے